اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا کل ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ اللہ عز و جل کی وہ عبادات جو مالی تقرب سے مال کے ذریعے صدقہ خیرات کے ذریعے اللہ کی ذات کی قربت حاصل کی جاتی ہے وہ مالی عبادت کہلاتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی نظر یا نیاز یہ شرک ہے اکثر و بیشتر محرم کے دنوں میں احل شرک کا ایک طبقہ سینہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا اللہ کی انہوں پر کرون و رحمتیں اور رضوان ہوں ان کے نام سے وہ مختلف قسم کی سبیلیں سبیلِ حسین اور نیازِ حسین اور مختلف قسم کی دیگیں اور خیراتیں لگاتے ہیں چونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ملنا جمنا ہوتا ہے پھر جب وہ آتے ہیں اور آگر کہہ دیتے ہیں یا ویسے لوگ آ کر سبیل کے نام پر مانگتے ہیں تو ہمارے دل میں اس اور توحید کی اہمیت موجود نہیں ہوتی اور ہم شرک کو اس خطناک آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں بندوں کی نیکییں برواد ہوتی ہیں اگر ہمارے ذہن میں آ بھی جائے تو ہم اپنے رب کے تعلق کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے علاقائی اور معاشرتی تعلق کو اہمیت دے کر ان کو کچھ سے کچھ اٹھا کر دے دیتے ہیں اور یہی وہ بات تھی جو میں نے کل رسول اللہ سے بھی ایک حدیث محمد کے حوالے سے بتائی تھی ایک آدمی نے ایسے ہی معمولی سمجھتے ہوئے ایک بت اور آستانے اور دربار مزار پر ایک مکھی چڑھا دی تو رسول اللہ سے فرمایا کہ اسے ایک مکھی کی وجہ سے اللہ کی جہنم میں چلا گیا ایسے ہی عبادات کے اندر انسان کا ایک ذاتی عمل دخل بھی ہے جب وہ اللہ کی قربت کے حصول کی بجائے زہراں تو وہ صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے لیکن پچھے اس کے مقاصد اپنے ذات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے وہ سیاسی مقاصد ہوں وہ معاشرتی مقاصد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی صدرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب مصد احمد میں اور ویسے یہ حدیث سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو ان کے ایک شاگرد نے نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبی میں مسلح رسول پر بیٹھے ہیں اور کہنے لگے اے ابو حریرہ مجھے ایک وہ حدیث ایسی سنا دو جو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوں اور آپ ایسے ان کے سامنے بیٹھے ہوں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور منو عن وہ الفاظ جو محمد کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہوں پوچھ مجھ کو بیان کر دیجئے تو حدیث میں آتا ہے کہ تین مرتبہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کی بات بیان کرتے اور جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی زبان لڑکھڑا جاتی بات نہ کر پاتے کہ میں کہیں ایسی جملہ ایسا لفظ نہ شامل کر جاؤں جو رسول اللہ سے نے نہ کہا ہو اور میں اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی غلط بات نہ کر جاؤں حدیث رسول بیان کرنے میں صحابہ بہت محتاط ہوتے تھے اس لئے کہ محمد کریم علیہ السلام کا ایک ایک عمل قول فیر اللہ کی وحی اللہ کا دین اللہ کی شریعت ہے اس لئے ہی محتاط ہوگر اللہ کے پیغمبر کے نام سے کوئی بات بیان کرنی چاہیے جسے ہمارے اخصر آج کل جو رمضان مبارک کے پہلے جمعہ کی مبارک دے گا یا جو رمضان کے پہلے آنے سے پہلے مبارک دے گا وہ جندت میں چلا جائے گا یہ وہ عظیم و شان جھوٹ ہیں جو بندے کو اللہ کے ہاں برباد کرنے کے لئے کافی ابو حریر رضی اللہ نے فرمانے لگے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی بیٹھا تھا اس مسجد نبی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین ایسے شخص ہوں گے قیامت کے دن جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے جائے گا کافر ہوں گے منافق ہوں گے مشرق ہوں گے لیکن جہنم کی آگ جن سے بھڑکائی جائے گی آغاز میں سب سے پہلے جس آگ کے جلاوگ میں سب سے پہلے جن کو رکھا جائے گا تو میں وہ تین شخص ہوں گے ایک وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن کا قاری اور عالم ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پیش کیا جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس کے ایک حرف پڑھنے پر دس نے کی ہیں آپ بتائی جسے بندے نے بہت زیادہ قرآن کی قرآن کی قرآن تلاوت واز نصیحتیں خطبے دیئے ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ تُو نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے کیا نیکییں کی ہیں تُو نے کہا یا اللہ میں زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا میں پڑھتا رہا میں اس کا آواز کرتا رہا میں لوگوں میں قرآن پاک کی نصیحتیں بیان کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تُو جھوٹ بولتا ہے اس وقت تُو لوگوں کو دیکھتا تیرے قرآن کے لہجے بدل جاتے تیرے تقریر کی گفتگو بدل جاتی اور تُو قرآن پڑھتا لوگوں میں تیرے تذکرے ہوئے تیرے نیت یہ ہوتی تھی میری ذات کو خوش کرنے کے لئے نہیں کی تھی اپنی ذات کو اجاغر کرنے کے لئے کی تھی یہ ریاکاری بھی شرکی اصغر میں آتی ہے اللہ فرمائے گے اس بندے کو اوندھے مو خریفتو گھسیٹو اور جہنم کے اندر لے جاؤ اور جہنم کی آگ جن سے بھڑکائی جائے گی اس میں ایک شخص عالم اور قاری ہوگا میں پھر ایک اور شخص لائے جائے گا اللہ پوچھیں کہ بتا تُو نے میری قربت اور میری محبت میں کیا کیا ہے زندگی میں کہا یا اللہ میں نے اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر کفر کے خلاب میدان میں اترتا رہا اپنے جسم پر زخم لگاتا رہا کافروں کو قتل کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اپنے جان تک دے دی تھی اللہ میں نے سارا کچھ یہ تیرے لئے کیا تھا اللہ فرمائے گے تو جھوٹ بولتا ہے تجھے اپنے بہادری اپنے چرچے اپنے تذکروں کا شوق تھا تو بڑھ چڑھ کے حملے کرتا تھا اس لئے لڑتا تھا کہ لوگ جب دیکھیں گے مجھے تو کہیں گے کہ فلان کی بہادری کیا بات ہے خطرات میں کود جاتا ہے بڑھ چڑھ کے آگے آتا ہے تیری اور تیری قوم کی اور تیری تذکرے اور تیری نام بری ہو اے بندے وہ تو تجھے وہاں مل چکی تھی تُو نے میرے لئے کچھ نہیں کیا اللہ فرمائے گے اس کو بھی اوندھے موں گسیڑتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ جو جہنم کی آگ آغاز میں تیری بندوں سے بھڑکائی جائے گی اس میں دوسرا یہ شہید ہوگا فرمائے تیسرا وہ شخص آئے گا کہ گئے یا اللہ تُو نے مجھے مال دیا تھا اللہ میں نے غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں مسجدوں میں سہریوں میں افطاریوں پہ ہاسپیٹلوں میں اللہ میں نے بہت مال اٹھایا بڑا میں نے مال خرچ کیا میں نے تیری محبت میں کبھی مال کو نہیں دیکھا اللہ فرمائے گے اس وقت تیرا ارادہ یہ ہوتا تھا لوگ میری سخاوت کی باتیں کریں میرے مال خرچ کرنے کے لوگ تذکرے کریں معاشرے میں لوگوں میں ہو کہ کیا بات ہے مال خرچ کرتا ہے بڑے دلے ریسے کرتا ہے جہاں بھی کوئی بوقع آتا تھا اس وقت تیرے دل و دماغ میں تیری اپنے ذات کو اجاگر کرنا تھا اور تو بھول جاتا تھا کہ میں اللہ کیلئے کچھ کر رہا ہوں تو کام وہی کرتا تھا لیکن تیری نیت اور ارادہ اللہ کے بجے تیری اپنی نام بری ہوتی تھی تجھے لوگوں نے سخی بھی کہا تیری خرچوں کے تذکرے بھی ہوئے تیری نیک نامیے بھی ہوئیں بندے لیکن وہ سارا کچھ تُنہیں میری ذات کے نہیں کیا تھا اللہ فرمائیں گے یہ سخی کو ابھی اوندھے موں گسیڑتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم کے آگ جن تین بندوں سے بھڑکائی جائے گی ان میں یہ تیرے بندے شامل ہوگے جو زہراً حقیقتاً اسلام پر قائم ہوگی بھائیو وجہ کیا ہے اللہ عز و جل یہ گوارہ ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے لئے کچھ کیا جائے پھر کسی بندے کی ذاتی یا اس کے بزرگ کی اس کے سیاسی لیڈر کی اس کے اپنی جہاں بھی اس کے دل و دماغ میں اللہ کا تقدس ہٹ کر اس کا ذاتی یا کوئی اور تقدس آئے گا اللہ اس عبادت کو ہرگز قبول نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شرک سے ڈرائے یہ بڑا خطرناک شرک ہے یہ قدس میں آتا ہے کہ چونٹی کی باریک چار کی طرح جسم کے اندر دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے بندے کوئی ساتھ سے نہیں آتا اللہ سے دعا ہے اللہ مجھو اور آپ کو اس کبھی ہی مر سے محفوظ رکھے وما علینا اللہ